ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اس ویڈیو میں لوگ بات کریں گے کہ آپ کو سربیا آنا ہے تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں اگر آپ کو بس کوئی سر بھی دنیا کا پاسپورٹ ہے اور آپ کے پاس یوکے یو ایسے یا شینجن کا ویزا ہے ویلیڈ ویزے کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ جو ہے وہ سربیا میں آکے نائنٹی ڈیس تک کے لیے رکھ سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے پھر تو آپ 30 ڈیس کے لیے آکے رکھ سکتے ہو کوئی ویزا چاہیے ہی نہیں کسی بھی طرح کا تو خیر اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے جیسے میرے پاس ہے تو پھر آپ کو ویزا لینا پڑے گا اور ویزا لے کے یہاں پہ آنا پڑے گا تو خیر اس کی ہم لوگ جلدی سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر ہے آپ کو پاسپورٹ چاہیے پکچر چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے یہ سب چیزیں تو چاہیے ہی ہوتی ہیں جیسے آپ کو اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیلڈ انشورنس ہونی چاہیے وہ آپ کو آدم جی انشورنس وغیرہ سے مل جاتی ہے ان کو جاگہ بتا دو نا سربین ویزیٹ ویزا اپلائے کرنا تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایک انشورنس بنا کے دے دیتے ہیں چار پانچ ہزار روپے کی آتی ہے وہ زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو پکچر ہے اس کی میجرمنٹس بھی دیکھ لینا ایمبیسی کی ویب سائٹ سے پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے یاد رکھنا یہ ایران میں ہے ایمبیسی تو اس کے بعد آپ کو چاہیے ریٹرن ٹکٹ اور آپ کی جو ایک کور لیٹر ساتھ چاہیے کون کون سی پلیسز آپ جو ہے وہ ویزیٹ کرنے والے ہیں تو ان کی پوری ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں ان کو اور یہاں آنے کے لیے آپ کو یا تو انویٹیشن لیٹر چاہیے کسی کمپنی سے ٹھیک ہے یا پھر آپ کو کوئی دوست وغیرہ ہو تو ہی آپ یہاں پہ آ سکتے ہو خود سے آپ ٹرابل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے یا پھر کوئی ٹوریزم یہ لکھا ہوا ہے ان کی ویب سائٹ پہ سرویان کنٹری کوئی سی بھی جو ٹوریزم ایجنسی ہے وہاں سے آپ لوگ جا کے ٹور بک کر سکتے ہو اور پھر اسی کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ ویزا ایشو ہو سکتا ہے ہیلتھ انشورنس کے بارے میں جیسے میں نے بتا دیا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور اچھا اب یہ ایران میں ایم بیسی ہو تو آپ کو ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی آپ پہلے ان کو ایک ای میل کر دینا اور پوری ان کے وہاں سے ایک لسٹ اوف ڈاکومنٹ آ جائے گی کہ ہمیں یہ یہ لسٹ چاہیے پوری اور پھر وہاں سے آپ کو جا کے وہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریڈی کر لینا اور اس کو پھر جو ہے آپ نے سکین کر کے ان کو سینڈ کر دینا ہے اور پھر جب وہ کہیں کہ ہاں آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے تب آپ کو ایران جانا پڑے گا اور ایران میں پھر جا کے آپ کے بائیو میٹرکس وغیرہ اور وہ لوگ آپ کے جو اپلیکیشن ہے ویزا فرم وغیرہ سب کچھ لے لیں گے پھر آپ سے اور پھر آپ کے جو پاسپورٹ اس کے پر وہ سٹیمپ کر دیں گے تو یہ سب کچھ ہے آپ کو چاہیے ایسے اور ساتھ میں میں یہ بات بتا دوں کہ ویزا ٹائپس دو طرح کی ہیں ایک ہے سی ٹائپ اور ایک ڈی ٹائپ ہے سی ٹائپ ہے اس میں نائنٹی ڈیز کا آپ کا ویزا ایشو ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ یہاں کے ٹیمپریری ریزیڈنس پرمیٹ میں کنورٹ نہیں ہو سکتا وہ ایک ویزیٹر ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ یہاں پہ صرف ویزیٹ اور ٹوریزم کرنے کے لیے آ رہے ہو یا کسی دوست وغیرہ سے ملنے کے لیے یا کسی کمپنی کو ویزیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہو جو ٹی آر سی ہے اس میں کنورٹ نہیں ہو سکتا دوسرا جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ ڈی ٹائپ کا ویزا ہے اور وہ لانگ ٹرم ویزا ہے وہ آپ کو ایشو ہوتا ہوتا ہے نائنٹی ٹو ہنڈرین ایٹی ڈیز مطلب تھری ٹو سکس منس کے لیے ایشو ہوتا ہے اور وہ جو ہے کنورٹ ہو سکتا ہے آپ کا جو ٹی آر سی ہے کسی اور ورک پرمیٹ وغیرہ میں کنورٹیبل ہے تو میں آپ کو یہ بولوں گا کہ سربیا بہت فرینلی ہے ان کی امیگریشن بھی بہت فرینلی تھی اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آ سکتے ہو تو یورپ میں انٹر ہونے کے لیے یہ ایک ایزی روٹ ہے اور آپ پہ انٹر ہو جاؤ یہاں پہ اور یہاں پہ اچھے سے ایک بار آپ کا جو ٹریول کر کے وہ چلے جاؤ اور پھر اگر آپ کو کہیں اور جانا ہے کچھ کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بھی بڑھے گی اور آپ کی ٹریول ہسٹری بھی اچھی ہو جائے گی اور پھر کہیں اور کے لیے بھی ویزا اپلائے کر سکتے ہو یا واپس بھی سربیا سکتے ہو لانگ ٹرم والا ویزا لے کے اور پھر اس کو ٹی آر سی میں کنورٹ کر سکتے ہو تو یہی کچھ تھا اس ویڈیو میں ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ پیس